بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری بیز عبداللہ سمین ڈائیلوگ کی دوسری اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج دل اور دماغ بات کریں گے زندگی کے اہم پہلیوں کے بارے میں میں دماغ کا کردار ادا کروں گا اور دل سے سوالات کروں گا کہ زندگی کیا ہے انسان کا اس میں کیا کردار اور کیسے ہم زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو جس سوال سے ہم آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ دل کے نزدیک زندگی ہے کیا اچھا ابھی جو سوال آپ نے کیا کہ کیسے زندگی جو ہے وہ چلتی ہے اور یہ دنیا کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے تو میرے نزدیک زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے اہم ہے اور پھر وہ اوروں کے لیے اہم ہے دنیا انسانوں کا ہی ایک رشتہ ہے زندگی انسانوں کا ہی ایک رشتہ ہے باقی جو نون لیونگ تینگز ہیں وہ تو بس ہیں وہ ہوتی ہیں اور کچھ آئی بات ختم ہو جاتی ہیں اصل جو ہماری منٹل سٹینٹس جو ہوتی ہے یا جو ہمارا روحانی ہوتا ہے یا جو سکون ہوتا ہے وہ بے سی اس بات پر کرتا ہے کہ ہمارا انسانوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے تو میں اگر کہوں تو زندگی کمال بھی ہے اور زندگی زوال بھی ہے زندگی ٹینشنز بھی ہے اور زندگی انجوئیمنٹ بھی ہے زندگی کھلنا اور انجوئی کرنا کودنا سب کچھ کرنا اور زندگی میں سٹریس جو کر ڈپریشن میں چلے جانا یہ تمام چیزیں حصہ ہیں لیکن ان سے نکلنے کے لیے خوشی میں جانے کے لیے یا خوشی کو بڑھانے کے لیے ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اگر کہوں تو زندگی انسانوں کا ہی ایک مجموعہ ہے زندگی مزید انسانوں کے ساتھ اچھے رشتے کا نام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے رشتے اچھے ہوں تو ہماری زندگی بھی آٹومیٹیکلی اچھی ہو جاتی ہے ہم نے بات کی زندگی کے بارے میں اور زندگی کیا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انصاف کرتی ہے اور اگر یہ انصاف نہیں کرتی تو پھر ہم کیوں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم بھی جیسے دنیا بے انصافی سے چل رہی ہے نا انصافی کرتی ہے تو ہم بھی پھر اسی میں رہتے ہیں اور نا انصافی پھلاتے ہیں تو انصاف اگر نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہم اس کو بیلڈ کر سکتے ہیں انصاف کو اپنی زندگی میں بھی اور اوروں کی زندگی میں بھی بہت بہت پیارا سوال کیا آپ نے کہ کیا انصاف کرتی ہے تو اس کا اگر ون ویڈ آنسر ہے تو وہ ہے نو انسان کی زندگی میں زندگی انسان سے کبھی بھی انصاف نہیں کرتی وہ ایک ٹرائل لیتی ہے ہمیشہ ٹرائل رکھتی ہے اور اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اس میں قصور بھی انسانوں کا ہی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں موجود اور انصاف نہیں بنتا ٹھیک ہے اس کی ریزنز بے تہاشا ہو سکتی ہیں لیکن in one word it's a no زندگی انصاف نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کرے گی انلس ہم خود انسان بہتر ہو جائیں اچھا ابھی بات ہوئی کہ انسان کا ہی رول ہے اصل میں انصاف زندگی میں کرنے میں تو سوال یہ آتا ہے کہ پھر انسان کا میجرلی کردار کیا ہے کیا زندگی میں وہ اپنی پلے کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اور لوگوں کی زندگیوں میں اور دنیا کو بہتر کرنے میں یا جسٹس کو بڑھانے میں انسان کا کیا رول ہے پھر کیا کردار ہے اس کا یہ لفظ بہت پیارا ہے کردار اور یہ کردار لفظ اس لیے پیارا ہے میں سوچی رہا ہے کہ کیا accurate word ہوگا جس کے زیر بحث لاکے میں ساری بات سمجھا سکوں تو انسان کا ہی کردار ہے صحیح ہو غلط ہو انسان کا ہی کردار ہے اور کرداروں کی اگر بحث کریں تو ہر انسان خود میں کردار اور ایک کہانی ہے جسے اگر میں کہوں تو عبداللہ السمین ایک کہانی ہے مکمل جس کا مین کردار بھی عبداللہ السمین ہی ہے اس کے سبز ہیں اس کا mind ہے اس کا brain ہے پھر آگے اس کی family ہے جو کہ first secondary کردار ہو جاتے ہیں پھر اس کے friends آ جاتے ہیں پھر اس کی society کے لوگ آ جاتے ہیں پھر ویڈیو کو بنانے والے آ جاتے ہیں سننے والے آ جاتے ہیں تو وہ سب secondary کردار ہیں یہاں اگر میں ایک مزے کی example دوں آپ کو تو ایک school کی class ہے اس میں تیس بچے پڑھتے ہیں اور ایک teacher ہے ان کی تو ان تیس بچوں کے لیے وہ teacher جو ہے وہ as a one important ہے اور وہ اس کی انصد کرتے ہیں ان کو پسند ہے پھر اس teacher کے لیے بچے تیس ہیں تو وہ جو ایک دھیان ہے یا جو ایک teamت ہے وہ اب تیس لوگوں پر divide ہو جائے گی تیس بچوں پر تو اس کا جو focus ہے now it's divided on 30 people بچوں کا سب کا focus teacher پر ہے اسی لیے اکثر teachers بے دھیانی میں بھی کوئی بات کر جائیں تو وہ بچوں کو تکلیف دے جاتی ہے ان کا تو مکمل دھیان ہوتا ہے teachers کے لیے وہ ordinary ہوتا ہے تو ہم اگر اپنی بات کریں تو کردار بھی یہی ہے کہ میں اپنی کہانی میں تو main ہوں آپ کی کہانی میں secondary ہوں as a secondary میں نے یہ کہہ دیا کہ یار تم یہ جو کام کر رہے ہو اس میں کامیاب نہیں ہوگے یا یار آپ نے یہ جو business start کیا اس میں fail ہو جائیں گے آپ تو اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ تو technically میں نے بدھیانی میں کہی آپ کے دماغ میں اگر stuck ہو گئی تو آپ کی کہانی میں میں تو برا ہو گیا میں تو villain ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر ہم زندگی کی بات کریں تو یہی کردار ہے کہ اپنا پہلے کردار ہوتا ہے as a main میں ہوں for me and then as a main I am for you تو ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کی کہانیوں میں کردار ہیں ہم سب کی کہانیوں میں کوئی importance رکھتے ہیں وہ زیادہ بڑی importance ہے یا وہ چھوٹی importance ہے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم سب ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں تو اکیلے بھی ہم کچھ نہیں ہیں اور ہم سب کے ساتھ اکٹھا ہو کر ہیں تو یہ کردار ہے انسان کا کہ وہ کیا آوٹپوٹ دیتا ہے لوگوں کی کہانیوں میں اور اپنی کہانی میں تو اس کہانی کو ہی ہم نے ٹھیک کرتے جانا ہے جیسے ڈراماز ریکارڈ ہوتی ہیں زندگی بھی ایک ڈراما ہی ہے جس میں سب کردار ہیں اور وہ مل کر اس کو مکمل کرتے ہیں تو میں اگر کہوں تو یہ کردار ہے انسان کا کہ وہ ایک بیلنس کریئٹ کرے and وہ بیلنس جو ہے then وہ پھر فیردر جو ہے وہ آڈ ہو اور وہ as a positive سب کی لائف میں کردار اپنا جو ہے وہ اچھا کردار ادا کرے اچھا اب میرے سوال ایک آیا کہ جیسے ہم نے بات کی کردار ہے رول ہے تو کیسے انسان کہیں پر ہیرو ہو گیا کہیں پر ویلن ہو گیا کسی کی کہانی کسے میں وہ اچھا ہے کسی کی کہانی کسے میں وہ برا ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر تو انسان غلط ہوا پھر تو اس نے اپنی ذات کو غلط کیا تو اگر تو اس کی ذات ہی غلط ہے تو پھر تو ہمیں کسی سے اچھائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے جب ہم ہی اچھا نہیں کر رہے تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کہیں پر ہیرو ہے کہیں پر ویلن ہے کہیں پر ایک اچھا پیرنٹ ہے کہیں پر ایک برا پیرنٹ ہے کسی کی لئے اچھا بھائی ہے کسی کی لئے برا بھائی ہے ایسا کیوں ہے اور یہ کیسے بہتر ہو جیسے ہم نے بات کی کہ ویلن بھی ہوتا ہے ہیرو بھی ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ہوں اور اگر میں اپنے کسی بھائی کی زندگی کے اندر جاتا ہوں اور اس میں کچھ برا کرتا ہوں اور اس کی چلتے ہوئے کام کو خراب کرتا ہوں تو میں ویلن ہوں وہیں پر اگر میں اس کی مدد کرتا ہوں تو میں ہیرو ہوں اپنے انیمیز کے لئے میں ویلن ہوں اپنے فرنڈز کے لئے میں ہیرو ہوں ٹھیک ہے تو ہر انسان ہی از اہول ایک ویلن بھی ہے اور ایک ہیرو بھی ہے اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مکمل اچھا ہے اور کوئی مکمل ہی برا ہے یا کوئی بالکل ہی ساری زندگی ہی خراب کرتا ہے یا کوئی ساری زندگی ہی اچھا کرتا ہے سب ایک مکسچر ہی ہیں تو ہم لوگ ویلن بھی ہوتے ہیں ہیرو بھی ہوتے ہیں کوشش رہی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ ہیرو بنیں زیادہ اچھا کریں لوگوں کے لیے کیونکہ what we do for others وہ ہم پر واپس آ ہی جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب ہی ویلن ہیں سب ہی ہیرو ہیں کوئی بھی بہت اچھا نہیں ہے اور کوئی بھی بہت برا نہیں ہے تو ہمیں بس یہ میکشور کرنا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے لیے اچھا ہو سکتے ہیں اور برے سے کیسے بت سکتے ہیں بس یہ کہانی ہے یہی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے یہی زندگی کی حقیقت ہے یہی سے آگے معاملہ بہتری کی طرف بڑھ زیادہ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سوسائٹی کے پوائنٹ ویو سے دیکھ لی کہ کیا ہے سوال اب میرا یہ مائنڈ میں آ رہا ہے کہ فیملی پوائنٹ ویو سے یہ کیسے ہے اگر ہم کہیں تو پھر یہ نائنصافی ہو گئی کہ بھائی باپ جو ہے وہ ایک اولاد کے لیے اچھا اور ایک کے لیے برا بھائی جو ہے وہ ایک بہن کے لیے اچھا ہے ایک کے لیے برا ہے تو کیا یہ غلط نہیں ہے کیا ہمیں اس کو دیکھنا نہیں چاہیے اور فیملی پوائنٹ ویو سے ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہم لوگ کیسے یہ میکشور کر سکتے ہیں کہ فیملیز میں یونین بھی رہے آفٹر دیز ایشوز اس بار فیملیز جو ہیں دیفنیٹلی دیر امپورٹنٹ اور ایسا ہوتا ہے رشتوں میں ایسا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ باپ کسی کے لیے اچھا ہے کسی کے لیے برا بیٹا اچھا ہے برا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر انسان ازا ہول یا رگلتیاں ہو جاتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے بٹ میجرد یا بلیف کہ ہم سب کو یا آپ لوگ کو یا مجھے یہ میکشور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ برابری کریں کیونکہ جہاں برابری نہیں ہوتی ان رشتوں میں کھوڑ زیادہ ہوتا ہے ان رشتوں میں تکلیف زیادہ ہوتی اور پھر وہ برائی کی طرف بڑھتے ہیں نیکٹیوٹی کی لہر چل پڑتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ برابری کی جائے کوشش کریں کہ برابر رکھیں اولاد کو بھی پھر پیرنٹس کو بھی پھر بہن بھائیوں کو بھی پھر اپنے رشتوں کو بھی تاکہ کوئی ایک رشتہ اچھا اور ایک رشتہ برا نہ ہو جائے سب برابر رہیں گے تو سٹیبلیٹی رہے گی معاشرے میں سکون رہے گا فیملی میں سکون رہے گا تو سٹیبلیٹی کو بہتر کرنا فیملیز میں تکلیف اور کھوٹ اور جیلسی کو کم کرنے کے لیے برابری امپورٹنٹ ہے برابری ہی سولیوشن ہے آلموسٹ ہر برائی کا جو ہماری فیملیز میں آتی ہیں تو ہم برابر رکھیں تمام لوگوں کو پھر ہم بہتر کر سکتے ہیں اس مسئلے کو ہم ایسے بہتر ضرور کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اس بات کو کیری رہے ہیں اور اس نتیجے پر بھی پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے فیملیز میں بھی یہ ایشوز آتے ہیں تو بہتری کیسے لائی جائے ایک تو اب ہم نے یہ بات پبلکلی بتا دی ہے لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ بھئی حقیقت یہ ہے اس حقیقت کو جاننے کے بعد بہتری کیا ہے اور اپنی ذات کو کیسے ہم آلہ مقام بیٹر مقام پر لا سکتے ہیں آفٹر نوئنگ دس کے کچھ بھی انصاف نہیں ہو رہا اور ہم نے ہی کرنا ہے انصاف خود کے ساتھ بھی اور ہم کے ساتھ بھی تو یہ جانتے ہوئے خود کو کیسے ڈیٹر مائنڈ کر کے ہم نے لوگوں کے لئے بہتر کرنا شروع کرنا ہاں جی میں نے اس کو پر بھی جیسے بات کی کہ بہتری کا یہی طریقہ کہ برابری لائی جائے اور ہر انسان اپنا رول پہچانے اپنی زندگی میں اوروں کے زندگی میں اور ہم لوگ جب سب مل کر اس کردار کو اچھا کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے تو پھر ہی بہتری آئے گی اور سب کو اپنا کردار اچھا کرنا ہے اپنی لائف اچھی کرنا ہے اپنی فیملی کی لائف اچھی کرنا ہے لیکن اپنے بہت زیادہ سلف اورینٹیڈ نہیں ہونا اپنے اپنے سے اور لوگ جو کنیکٹیڈ ہیں ان کو بھی بہتر کرنا ہے this is what I believe بہتری کا آسان طریقہ ہے یہ بہتری کا ذریعہ ہے ایسے بہتری اچھی آتی زلدی آ جاتی ہے any last notes ہم نے یہ تیپ آیا کہ انسان کا کردار ہر بندے کے لئے مختلف ہے اور کسی کی کہانی میں اچھا ہے کسی کی کہانی میں برا ہے تو پھر میجر لی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو خود سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہیے لوگوں کی زندگیوں میں بعد میں ہم عمل دبخل کریں پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی ذات کو دیکھیں اب اگر آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ خود پسندی ہے تو خود پسندی ہی صحیح انسان کو خود ہی کو کرنا چاہیے اور خود ہی کو گروم کرنا چاہیے یہی میرے نزدیک دماغ کے نزدیک دان آئی اور آکر آس نوٹس میری طرف سے یہی ہوں گے کہ ہم لوگ انسان جو ہیں یہ بس make sure کریں کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے اپنے اردگیت کے لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کریں اور اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی زندگی بھول جاؤ ایسا نہیں ہے اپنی زندگی کو بھی اہم رکھیں اور پھر اپنے اردگیت لوگوں کی زندگی کو بھی اہم رکھیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی self oriented ہو جائیں یا بالکل ہی دیالو ہو جائیں کیونکہ بالکل ہی دیالو ہونا بھی ایک بڑے صبر کی گیم ہوتی یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اچھے ہیں ایدھی صاحب جیسے لوگ گزریں اور وہ رہیں ایسے تو میں صرف اتنا کہوں گا last notes میں کہ آپ لوگ بس یہ میک شور کریں کہ سب سے برا بننے کی لئے نہ کریں سب کے لئے تھوڑا بہت اچھا کریں مائنر مائنر جتنا آپ اچھا کر سکتے کریں and then پھر انشاءاللہ automatically بہتری جو ہے وہ society میں آ جائے گی so we everyone ہم لوگ ہر individual ذمہ دار ہے اگر society بھوری ہے اور ہر individual ہی اچھا ہے تو پھر society اچھی ہوگی تو اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں لوگوں پر force نہ کریں چیزیں آپ کو کوئی چیز ٹھیک لگ رہی کسی اور کو غلط لگ رہی ہے that's totally fine چیزوں کو force نہ کریں سب کو ازادی دیں وہ کرنے کے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اسی سے society ازاد خود مختار اور بہتر ہو جائے گی